اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے بچوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں بچوں آپ سب؟ یقیناً خیریت سے ہوں گے اور دعا آغاز کے لئے بالکل تیار بیچے ہوں گے بچوں آج کی دعا آغاز میں ہم تعاوض تسمیہ کے ساتھ سورة الفاتحہ کی دہرائی کریں گے اس کے علاوہ ہم دعا نمبر تین اور حدیث نمبر پانچ کی بھی دہرائی کریں گے اور آخر میں ہم قومی طرح نہ پڑھیں گے تو بچوں آپ سب کو غور سے سننا ہے اور ٹیچر کے ساتھ مل کر بہت اچھی آواز سے پڑھنا ہے سب سے پہلے ہم پڑھیں گے سورة الفاتحہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاکا نعبد و ایاکا نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المقلوب علیہم وللغاللین آمین بچوں صورت الفاتحہ کی دہرائی کے بعد اب ہم پڑھیں گے دعا نمبر تین اور دعا نمبر تین کونسی ہے تمام مخلوقات کے شر سے پناہ مانگنے کی دعا اب ہم پڑھیں گے حدیث نمبر پانچ حدیث نمبر پانچ نماز دین کا ستون ہے ٹھیک ہے بچوں اب ہم پڑھیں گے قومی ترانہ تو آپ سب بچے بلکل سٹریٹ کھڑے ہو جائے گے اور ٹیچر کے ساتھ مل کر بہت اچھی آواز سے پڑھیں گے قومی ترانہ پاک سر زمین شاد باد کشور حسین شاد باد تو نشانِ عزمِ عالی شان عرضِ پاکستان مرکزِ یقین شاد باد پاک سر زمین کا نظام قوم ملک سلطنت پاہندہ تابندہ باد شاد باد منزلِ مراد پرچمِ ستارہ و حلال رہِ بری ترقیوں کا مال ترجمانِ ماضی شانِ حال جانِ استقبال سائے خداِ ذُلْجَلَال بچوں آج کی دعا آغاز میں ہم نے سورة الفاتحہ کی دہرائی کی اور حدیث نمبر تین دعا نمبر تین اور حدیث نمبر پانچ کی بھی دہرائی کی اور ہم نے آخر میں قومی ترانہ پڑھا تو بچوں دعا آغاز آپ روزانہ سننا کریں تاکہ اس میں پڑھائی جانے والی تمام سورتیں دعائیں احدیث اور دیگر چیزیں آپ کو بہت اچھی طرح سے یاد ہو جائیں ٹھیک ہے نا اپنا بہت سارا خیال رکھئے فی امان اللہ السلام علیکم